بعد صبح ہو جاتی ہے اور صبح ہو کر husband کے سامنے جاتی ہے کہتی ہے کہ تم نے تو decide کر لیا ہے کہ تمہیں divorce چاہیے میں divorce دینے کے لئے تیار ہوں مجھے کیا چاہیے divorce کے بعد یہ میں تمہیں بتا دوں husband کو لگا اب یہ مانگیں گی property آدھا حصہ آدھا گھر دینے کو وہ تیار تھا لیکن وہ صرف کہتی ہے کہ مجھے تمہارا کوئی پیسہ کوئی گھر کوئی سمپتی نہیں چاہیے بس مجھے چاہیے محلت میرے بچے کی ابھی exams ہے آنے والے تین مہینوں کے اندر تو میں ابھی اس پر کوئی برا effect نہیں لانا چاہتی because اب وہ divorce کی news سنے گا تو اس کی papers خراب ہو سکتے ہیں اس کا سال بگڑ سکتا ہے ایک کام کریے تین مہینے تک آپ کو میں divorce نہیں دینے والی یہ محلت مجھے دیجئے اور دوسری شرط یہ ہے یہ تین مہینے میں آپ میرے ساتھ اسی طرح رہیں گے جیسے کی تب رہے تھے کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی ہماری جب شادی ہوئی تھی تب آپ اپنی گود میں اٹھا کر اس دروازے سے مجھے اندر لے کر آئے تھے روز صبح مارننگ میں آپ مجھے اپنی گود میں اٹھا کر دیچے breakfast کے لیے لے کر آتے تھے تو آپ کو تین مہینے تک یہ روز کرنا ہے اور یہ انہوں نے سنا اور husband کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا شرط ہے بھئی تین مہینے رکنے کی بات ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ گود میں اٹھانا وگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا بڑی weird shirt لگی لیکن ان کو یہ تھا divorce divorce ہے یہ تو شرط تو ماننی پڑے گے تو انہوں نے ہاں کہہ دیا کیونکہ تین مہینے بعد تو پیچھا چھوٹے گا تو بھئی دوسرے دن سے انہوں نے شروعات کر دی کہ بھئی بیوی لیٹی ہے ان کو گود میں اٹھا رہے ہیں اور بہت ہی بھاری لگ رہا ہے اب یہ عادت نہیں ہے نا اٹھانے کی عمر بھی ہوگی ہے جیسے تیسے لڑکھاراتے ہوئے آفتے ہوئے نیچے پہنچتے اور بیوی کو جب نیچے breakfast table کے پاس رکھتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے اور ہس کر طالیب آتا ہے کہ میرے پاپا میری ممی سے کتنا پیار کرتے ہیں میرے پاپا میری ممی سے کتنا پیار کرتے ہیں خوش ہونے لگتا ہے اپنی wife کو یہاں پر وہ kiss کرتے ہیں because rule تھا بچہ بھی آتا ہے دونوں parents کو kiss کرتا ہے school چلا جاتا ہے husband کو تھوڑا عجیب لگتا ہے uncomfortable لگتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے یہ relation وہ کہیں کھو چکے تھے دوسرا دن آتا ہے ورجش کر کے تیار ہیں اٹھانے کے لیے پھر تھوڑی محنت لگتی ہے نیچے جاتے ہیں پھر بچہ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے smile کرتا ہوا school چلا جاتا ہے دن بہ دن چلتے جا رہا یہ kissہ اب پندرہ دن ہو گئے ہیں پندرہ دن وہ اٹھاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی کافی ہلکی لگ رہی ہے انہیں لگتا ہے کہ بھئی muscles بن چکی ہیں میری ورجش کرتے کرتے اور پھر دھیرے سے اپنی wife کے ساتھ تھوڑی سے comfortable ہو جاتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں دیکھتے ہیں ان کی گالوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جب میں اسے گھر پر لائیا کتنی خوبصورت تھی آج اس کے چہرے پر جھوریاں آ گئی ہیں اس عورت نے اپنے زندگی کے دس بارہ سال پندرہ سال میرے لئے نکالیں میرے لئے گھر پر کام کیا بچوں کو پالا اپنے شریر کا بھی دھیان نہیں رکھا اور آج میں کیا کرنے جا رہا ہوں ایک دوسری عورت جو young ہے اس نے ملے کچھ نہیں کیا میرے پیسوں کو دیکھ کر مجھ پر آکرشت ہوئی ہے اس عورت کے لئے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں اس کے مند میں تھوڑے وچار تو آتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کابو رکھ کر wife کو نیچے اتارتے ہیں کس کرتے ہیں بچہ دیکھتا ہے خوش کر چلا جاتا ہے تیسوا دن ہے تھٹی دے easily اٹھا رہے ہیں comfortable ہو گئے ہیں اور بیوی سے پیار کی feeling آنے لگی وہ attraction پھر سے create ہو گیا ہے اور وہ بیوی کو دیکھ کر ایک ہی decision لیتے ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی مجھ پر نیچھاور کی اب تک تو اب آنے والی سارے زندگی ہے تو بھی یہ خوشی خوشی گھر آتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا سچا پیار مل گیا ہے گھر پر آتے ہیں wife کے پاس جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ wife اس وقت توہفر کے وقت bed پر کیوں لیتی ہے وہ جاتے ہیں wife کے پاس flowers لے کر اسے خوشکبری سنانے کے لیے لیکن جب wife کے پاس جاتے ہیں اس کی شریر کا رنگ بدل چکا ہے اس کی نبز چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے wife مر چکی ہے wife کے پاس ہی ایک file پڑی ہوئی ہے وہ file تھی کہ جس میں لکھا تھا کہ reports ہے اس کی wife کو cancer ہو گیا تھا گھر پریوار کی پرورش کرتے ہوئے اسے کب cancer ہوا اپنے پتی کو وہ اس دن یہی بتانا چاہتی تھی کہ مجھے cancer ہو گیا ہے لیکن پتی نے divorce کی نیوز رکھی وہ چاہتی تو اس دن divorce دے سکتی تھی کیونکہ آخری کے تیس دن تھے اس کے پاس لیکن اس نے دیکھا کہ اگر میں divorce کے بعد تیس دن میں مر جاتی ہوں تو میرا بچہ ہمیشہ یہ سوچتا رہے گا کہ میرے باپ کے قارن میری ماں مری لیکن یہ wife کتنی اچھی تھی یہ ماں کتنی اچھی تھی کہ وہ اپنے بچے کے ذہن میں ایک ہی سوچ ڈال کر جانا چاہتی تھی کہ میرے پتا نے میری ماں کو کتنا پیار کیا آخری وقت پر بھی انہیں گود میں اٹھا کر انہیں کس کرتے تھے اور باہر چھوڑتے تھے اس کی بچے کے ذہن میں ایک ہی image بنی کہ میرے ماں باپ تو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے یہ ہے پتنی یہ ہے ماں یہ ماں یہ ماں یہ بیوی اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے اور آپ کسے سیوہ میں لگی ہوتی ہے خود بھوکے پیٹ رہتی ہے لیکن آپ کو زیادہ کھلاتی ہے بچیوں کی بھی گالیاں کھاتی ہے اور پتی بھی اگر باہر سے فرسٹیٹی رہتے ہیں تو سارا فرسٹیشن یہ جیلتی ہے اور بدلے میں کیا چاہتی ہے کپڑے بھی لینے ہوں گے نا تو پہلے آپ کے لیتی ہے کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے تو آپ کو کھلاتی ہے ان کو کوئی چھوٹی نہیں ملتی تین سو پیسٹ دن یہ کام کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی ہالیڈیز نہیں ہوتے تو ہمیں ان کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے سب سے بڑا گفٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سے پیار کریں انہیں کہیں احساس دلائے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو اپنی وائف کو یا اپنی ماں کو آج آئی لوف یو کہنا مگوش سو پیار کرتے ہیں